السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و السلام علیہ وعیدہ اللہ وآلہ وسطفہ اما بعد معزز ناظرین رمضان المبارک سیریز کی براوی نششت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور موضوع ہے جان بوجھ کر کے روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام مسند ابی علیہ کی روایت ہے راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمائے کہ اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے وہ تین احکام تین اعمال ایسے ہیں جن کو بنیادی مقام حاصل ہے ان میں سے کلم شہادت دوسرا فرض نماز اور تیسرا رمضان المبارک کے روزے اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا جو بھی شخص ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی وہ انکار کرے کسی ایک کی بھی ناقدری کرے چاہے کلم شہادت کی یا فرض نمازوں کی یا رمضان المبارک کے روزوں کی تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایسا شخص جو ان تینوں میں سے کسی ایک کا انکاری ہے تو اس کا قتل کرنا جائز ہے یعنی وہ آدمی واجب القتل ہے جو ان تینوں بنیادی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے کسی ایک چیز کا انکاری ہے کسی ایک چیز کی اگر ناقدری کرتا ہے چاہے کلم شہادت کی یا نماز کی یا رمضان کے روزوں کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا شخص واجب القتل اللہ ہوتا ہے کتنا بھیانک جرم ہے اور رمضان المبارک کے روزوں کا چھوڑنا یا توڑنا اور کتنا بڑا مجرم ہے کتنا بڑا کرمنل ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک کے روزوں کی قدر نہ کر سکے روزہ نہ رکھ سکے بہت بڑا بدنصیب ہے اور بہت بڑا مجرم ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کے نظر میں بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہم تمام مسلمانوں کو ایسے خطرناک جرائم سے بچنے کی توفیق نہ کرمائے آمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ